ایک سوال اکثر ہماری چینل پر آتا ہے کہ کیوں فیصل ہیلز میں ہم گھر بنائیں سب سے جو بڑا اس کا جواب یہ ہے کہ ریزنیبر ریٹس کے ساتھ آپ کو فائی سٹار ڈیویلمنٹ مل رہی ہے جیٹی روڈ اور موٹر وے کے درمیان میں ہے جہاں سے بھی آپ نے آنا ہے ڈریٹ اکسس کرنی ہے اسلامباد کا جو مرکز ہے سیکٹ ریٹ ہے یا بلو ایری ہے یا فیصل مسجد ہے جہاں جسے آپ سنٹر پوائنٹ سمجھتے ہیں اگر ڈی ٹویل میں پانچ مرلے کے پلارڈ کا ریٹ آپ چیک کریں تو ساڑھے چار کروڑ ہے اور یہاں پر ریزنیبر بلاک میں آپ کو پانچ مرلے کا پلارڈ جو ہے وہ پیسٹ سے ستر لاکھ میں مل رہا ہے اگر سہولیات کی بات کی جائے تو روشنرنیشنل سہول جو سب سے بڑا برینڈ ہے وہ یہاں پر موجود ہے کرکٹ گراؤنڈ ہے فٹبال گراؤنڈ ہے آپ کا اس کے بعد فیملی پارکس ہیں ہر بلاک میں سیپریٹ پارک ہے سیکیورٹی ہے جیٹڈ کمیونٹی ہے مین بولی بارڈ پر کمرشل عباد ہو چکے ہیں آپ کی سیل پرچیز کے لیے مارٹس یا پر ہوتلز باقی جتنی بھی چیزیں ریکوئر ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جہاں پر آپ کو آویلی بل ہیں اور پھر سی ڈی ای کا سیکٹر جو کہ فل کور ہو چکا ہے وہ اور فیصل ایلز ایک ہی چیز ہیں فرق یہ ہے کہ سی ڈی ای سیکٹر بی سیونٹین اسلامباد کے حدود میں آتا ہے اور فیصل ایلز راول پنڈی کے حدود میں آتا ہے اندر سے برکو یہ جگجان ہے دونوں کو بنایا ہے چوزیز علمجی صاحب نے آنر بین کے چوزیز علمجی صاحب ہیں تو یہ آپ کے پاس بہت بیسٹ آپشن ہے کہ آپ کو آئیں اس کا مکمل وزٹ کریں جب آپ کسی چیز کو وزٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے جو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ان میں آپ کا روڈ انفرسٹرکچر آ جاتا ہے کہ ایک بلاغ سے دوسرے بلاغ میں چونکہ آپ نے جب وہاں پر گھر بنانا ہے تو آپ نے کم ات کم ہنڈر ایئرز کے بارے میں سوچنا ہے کہ اگلے سو سال میں یہاں پر عبادی جب بڑھے گی تو کیا روڈ انفرسٹرکچر رش ہم ان چینوں سے کس طرح بات سکتے ہیں تو آپ جیسے ہی جیٹی روڈ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو مین بولی ورڈ ملتا ہے یہ مین بولی ورڈ جب آگے آپ کا جاتا ہے تو وہاں سے پھر آپ کا یہ مین بولی ورڈ دو بولی ورڈ میں سپلیٹ ہو رہا ہے پھر اے بلاگ کا سیپرڈ مین بولی ورڈ آپ کو مل رہا ہے جو کہ تین بولی ورڈ میں سپلیٹ ہو رہا ہے تو پھر چھیں بولی ورڈ آپ کے برابر چل رہے ہیں اور پھر مخصور بلاگ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں چین انہوں نے جو بنایا یہاں پر پلان کہ آپ کے ہر بلاگ میں ہر بلاگ کی جو آپ کی ٹریفک ہے وہ دو مین بولی ورڈ سے تھوrez یٹو تاکہ روڈ کے اوپر جو ٹریفک کا پریشر ہے وہ کبھی بھی نہیں بڑھے اگلے سو سال میں بھی روڈ کے اوپر پریشر نہ بڑھے یعنی کہ جو پلاننگ انٹرنیشنل لیول کا یہ سیٹی بن رہا ہے چونکہ تو جہاں پر جو پلاننگ کی جاتی ہے پراپر بنانے سے پہلے اس کے لی آؤٹ پر پلاننگ کی جاتی ہے کہ جہاں پر جو فل کور ہو جائے گا تو جہاں پر جو رش ہوگا ٹریفک کا آپ کس طرح اس کا اکھار سکتے ہیں اور جہاں پر تاکہ جو ریزیڈنٹس ہیں جو کسی قسم کے مسئلہ مسائل نہ ہو اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں پلاننگ گراؤنڈز پر آپ کے پلاننگ زونز کون سے ہیں تو یہاں پر کرکر فٹوال جو گراؤنڈز ہیں وہ سارے اویلیبل ہیں پھر فیملی پارک پر آ جاتے ہیں اور پھر فردر ہر بلاغ کے جو سیپریٹ پارک پر آ جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر ملتی ہیں جس بلاغ میں بھی آپ جائیں گے اگزیکٹیو بلاغ میں بہت بڑا پارک و سپورٹ کمپلیکس ہے یونیورسٹی کے ساتھ پھر آپ کی تعلیم آ جاتی ہے تعلیم کے لحاظ سے یہاں پر یونیورسٹی بھی چوزر مجید صاحب بنانے جا رہے ہیں پلان ہے موجود سائن ہو چکے یونیورسٹی فیلال ان کی فیصل سیز کیئر میں انڈر ورکنگ ہے وہاں پر کلاسز بی ایس ہو رہے ہیں لیکن اس کا یہاں پر ایک سو ایک کنال کا بھوجہ جہاں پر کیمپس بھی بننے جا رہا ہے تو اس نے ادھر شفٹ ہو جانا ہے ایک بہت بڑی سہولت ہے یونیورسٹی آپ کے یہاں پر ملے گی اور اچھی انٹرینشل سٹینڈرز کی یونیورسٹی ملے گی تو تعلیم کے بعد صحت آ جاتی ہے تو صحت کے ریاض سے یہاں پر حنیف میڈیکل کمپلیکس بن رہا ہے تو وہ بھی ایک بہت اچھی اپورٹینٹی ہے آپ کے لئے ایک اچھی سہولت ہے جو اس کا مین سیفک سنٹر ہے وہ آباد ہے اس کے فرنٹ پر ایک بڑی مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ بن رہی ہے اور جو حضرت فاطمہ تزارہ مسجد جو ہے وہ آپ کی ایزرکٹی بلاغ میں مکمل تیار ہے وہاں پر فنکشنل ہو چکی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس جو پریئرز کے لحاظ سے یہ سہولت بھی موجود ہیں کہ مساجد چوزر بن جی صاحب خود بناتے ہیں اور پچھلے بلاغ میں بھی جیسے جیسے آبادی بن رہی ہے مساجد کا پلان کر رہے ہیں اس کے بعد اور آپ کی جو انڈرگراؤنڈ الیکٹریفیکیشن ہے یہ ایک بڑی ڈیمانڈ ہے آج کل ہماری کمیونٹی کی یہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہونی چاہیے یہ آپ کو یہاں پر ملتی ہے اس کے بعد آپ کا جو صفائی ہے تو آپ آئیں جس وقت دن اور رات ہو آگے دیکھیں اگر صفائی میں کوئی کمپلین ملتی ہے تو ہمیں بتائیں صفائی آپ نے خود دیکھ کے بتانی ہے ہم نہیں بتائیں گے کہ صفائی یہاں پہ ہے یا نہیں یہ آپ خود دیکھیں گے پھر اس کی تذہینوں اور رائش آ جاتی ہے تو آپ مین بولی برز پر دیکھیں گلیوں میں جا کے دیکھیں تو آپ کو تذہینوں اور رائش میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی پھر ہارٹی کلچر آ جاتا ہے ہارٹی کلچر میں پراپر لی آؤٹ آ جاتا ہے پلانٹس بھی شیز کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سے پلانٹس لگائے گئے ہیں تو وہ بھی آپ آئیں وزٹ کریں تو آپ کو چھوٹ پائنٹس کی ملیں گے اور اچھے پلانٹس ملیں گے پراپر ہارٹی کلچر لی آؤٹ ملے گا گیٹس پر بھی خوبصورت ویو دیئے گیا ہے ہارٹی کلچر لی آؤٹ کا آگے بلاکس میں بھی پارکس میں بھی ہر جگہ پر چیز کا خیال رکھا گیا ہے تو یہ تمام جب سہولتیں آپ کو یہاں پر مل رہی ہیں تو پھر آپ خود بتائیں کہ فیصل عزیز کا جو فیچر ہے وہ برائٹ کیوں نہیں ہے پھر ایک سب سے بڑی چیز جو آ جاتی ہے کہ ایریا کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کے آس پاس کمیونٹی کتنی ہے کیونکہ کسی بھی پروجیکٹ کو بات کرنے کے لیے پہلے لوکل کمیونٹی اور پھر پورے پاکستان سے کمیونٹی ہاتی ہے تو پروجیکٹ میں بہت زیادہ گھار بن رہے ہیں آپ آئیں دیکھیں کتنی زیادہ گھار بن رہے ہیں پھر اس کے آس پاس ایک سلا ایک قدیمی شہر ہے واکینٹ ہے حسن عبدال ہے حریپور ہے اور پورا کے پکے جو اس کے ڈریکٹ اکسیس ہے فیصل عز کے ساتھ وہ سارے ایک سیدھر پر اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو یہ تین سے چار سال میں آپ دیکھیں گے فل کور ہو جائے گی اور ریٹس جو ہیں وہ ڈی ٹویلو کے سیمٹی پرسنٹ تک آ جائیں گے یہ ایک میری تجزیہ ہے اگر دو سے تین سال بعد انشاءاللہ اگر آپ سن رہے ہیں تو اس ویڈیو کو سیف کر لیں یہ تجزیہ ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ دو تین سال میں بعد سکسیسفل ہوگا ہم بی سیمنٹین میں بھی کام کیا ہے بی سیمنٹین بھی اسی طرح جب بنی تھی تو مختلف مشاہدات اور مفروضات تھے جو کہ غلط ثابت ہوئے اور موقع پر آپ دیکھیں یہ صد کیا پوزیشن ہے اور فیصل عز بنی تھی اس صد وہ مفروضات تھے وہ خلط ثابت ہوئے ڈیویلپ ہوگی مکمل اور آج گھر بن رہے ہیں اور دو سے تین سال بعد جو ہم نے آپ کو یہ رائے دی ہے انشاءاللہ یہ بھی ہماری کمیاب ہوگی اگر آپ فیصل عز میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہماری جی کے نمبر پر رابطہ کریں ہماری کمپنی آپ کو انسٹالمنٹ پر ایک اچھا خوبصورت گھر بنا کر دے گی اور اگر آپ کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے تو پھر بھی ہماری نمبر پر فریلی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بروسورت اماز کے ساتھ امانداری سے ایک اچھی انفرمیشن آپ کو فرام کریں گے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ شکریہ شکریہ